موسیقی 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 بلیٹن کا بقائد آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے نیوزیلینڈ کی مساجد میں دہشت گردی سفید فارم دہشت گرد عدالت میں پیش کر دیا گیا برنجن پر قتل کی فرد جرمائت کر دی گئی پانچ اپریل تک ریمان بھی دے دیا دہشت گرد کی بے حصی برقرار ہاتھ سے سفید فارم افراد کی برطری کا نشان بناتا رہا آپ کو بتاتے چاہیں کہ نیوزیلینڈ کی مساجد میں دہشت گردی سفید فارم دہشت گرد عدالت میں پیش برنجن پر قتل کی فرد جرمائت کر دی گئی پانچ اپریل تک ریمان بھی دے دیا گیا دہشت گرد کی بے حصی برقرار ہاتھ سے سفید فارم افراد کی برطری کا نشان بناتا رہا نیوزیلینڈ کی مساجد میں دہشت گردی سفید فارم دہشت گرد عدالت میں پیش کر دیا گیا برنجن پر قتل کی فرد جرمائت کر دی گئی ہے پانچ اپریل تک ریمان بھی دے دیا گیا ہے دہشت گرد کی بے حصی برقرار ہاتھ سے سفید فارم افراد کی برطری کا نشان بناتا رہا نیوزیلینڈ کی مساجد میں دہشت گردی سفید فارم دہشت گرد عدالت میں پیش کر دیا گیا برنجن پر قتل کی فرد جرمائت کر دی گئی پانچ اپریل تک ریمان بھی دے دیا گیا دہشت گرد کی بے حیثی برقرار ہاتھ سے سفید فارم افراد کی برطری کا نشان بھی بناتا رہا نیوزیلینڈ کی مساجد میں دہشت گردی سفید فارم دہشت گرد عدالت میں پیش کر دیا گیا برینٹن پر قتل کی فرد جرم آئیت کر دی گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہاتھ سے سفید فارم افراد کی برطری کا نشان بھی بناتا رہا آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوزیلینڈ کی مساجد میں دہشت گردی سفید فارم دہشت گرد عدالت میں پیش کر دیا گیا اور ابھی آپ کو خبر دیں گے نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کی مسلم کمیونٹی سے دپٹہ پہن کر ملاقات مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کہا گیا وزیراعظم نیوزیلینڈ کے جانب سے انہوں نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کی مالی امداد کی جائے گی آسٹریلیا کے ساتھ مل کر واقعے کی تحقیقات جاری ہیں علاقے کی مساجد کی سیکیورٹی اور آبادی کی فاظت کی ذمہ داری اولین ترجیح ہے یہ کہا گیا نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کی جانب سے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کی مسلم کمیونٹی سے دپٹہ پہن کر ملاقات مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کہا گیا نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کی جانب سے انہوں نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کی مالی امداد کی جائے گی آسٹریلیا کے ساتھ مل کر واقعے کی تحقیقات جاری ہیں علاقے کی مساجد کی سیکیورٹی اور آبادی کی فاظت کی ذمہ داری اولین ترجیح ہے نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ حملے کے فوری بار پولیس نے کاروائی کی حملہ آور پولیس کی تحویر میں ہے جسندہ آرڈرن کا کہنا ہے کہ متاثرہ کمیونٹی کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے ہماری پہلی ترجیح جامعہ کونے والے افراد کی شناختی متاثرین کو مالی پیکج دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پولیس کو کچھ چیلنجز ترپیش ہیں اس لیے کانون سازی کریں گے نیوزیلینڈ میں مساجد پر حملہ آور کو روکنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی شہری راشد اور ان کا بیٹا دوران مضاحمت شہید ہو گئے قرائز چرچ کی مسجد النور میں فارنگ کے دوران پاکستانی شہری راشد اور ان کا بیٹا تلہا نئی شہید ہو گئے راشد ہمراور کو روکنے کی کوشش میں شہید ہوئے ان کا تعلق ایپٹ آباد سے تھا حملے میں زخمی ہونے والے چار پاکستانیوں میں سے ایک کراچی کا شہری عریب ہے جو کہ کمپنی کے کام سے نیوزیلینڈ گیا تھا ستائیس سالہ عریب فیڈرل بی ایریا کا رہائشی اور ایک فور میں چارٹر اکاؤٹنٹ ہے اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے ایک اور زخمی محمد امین کا تعلق حافظ آباد سے ہے جو ڈیڑھ ماہ قبل اپنے بیٹے اور پوتوں سے ملنے نیوزیلینڈ گئے تھے دوسری جانی ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ نیوزیلینڈ میں مساجد حملوں میں پاکستانی بھی زخمی ہوا زخمی پاکستانی کی شناخت محمد امین ناصر کے نام سے ہوئی محمد امین ناصر کی تاریخ پیدائش یکم اکتوبر 1951 ہے ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ محمد امین کا تعلق حافظ آباد سے ہے محمد امین کی حالت نازک اور انتہائی نگداشت یونٹ میں زیر علاج ہے انہوں نے کہا کہ محمد امین کو علاج کی بہترین سہولیات کے فراہمے کے لیے کوشہ ہیں اسلام فوبیا کا ایک اور افسوسناک واقعہ ایسٹ لندن میں مسجد کے باہر مسلمان نوجوان پر انتہا پسندوں کا حملہ حملہ آوروں نے اہتوڑے کے بار کر کے نوجوان کو زخمی کر دیا انتہا پسندوں نے گاڑی کے شیشے بھی توڑ ڈالے مسلم کمیونٹی کا تحفظ جقینی بنائے گئے مساجد کے سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے یہ کہا گیا میئر لندن کی جانب سے اسلام فوبیا کا ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس لندن میں مسجد کے باہر مسلمان نوجوان پر انتہا پسندوں کا حملہ حملہ آوروں نے اہتوڑے کے بار کر کے نوجوان کو زخمی کر دیا انتہا پسندوں نے گاڑی کے شیشے بھی توڑ ڈالے ہیں مسلم کمیونٹی کا تحفظ جقینی بنائیں گے مساجد کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے یہ کہا گیا میئر لندن کی جانب سے اسلام فوبیا کا ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس لندن میں جہاں مسجد کے باہر مسلمان نوجوان پر انتہا پسندوں نے حملہ کیا ہے حملہ آوروں نے اہتوڑے کے بار کر کے نوجوان کو زخمی کر دیا انتہا پسندوں نے گاڑی کے شیشے بھی توڑ ڈالے ہیں مسلم کمیونٹی کا تحفظ جقینی بنائیں گے مساجد کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے یہ کہا گیا ہے میئر لندن کی جانب سے اسی پر مزید بات کریں گے ہیڈ آف انٹرنیشنل افیس شیراس خان سے سر السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ باریکم السلام یہاں پر برطانیہ میں ہیں بلکہ یورپ میں جب کل عملہ ہوا ہے مسلمانوں کی مسجدوں پر تو اس کے بعد پورے یورپ میں برطانیہ میں جو سیکیورٹی ہے وہ ہائی ایڈرٹ ہے مسجدوں کی سیکیورٹی پر پولیس محمور ہے اور مسجد کمیٹی والے مختلف اتارٹیز کے ساتھ حیر اف انٹرنیشنل افیس شیراس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا شیراس ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ایسٹ لندن میں جہاں پر مسلمان نوجوان پر انتہا پسندوں نے حملہ کیا اس سارے واقعے کے بعد میر لندن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مساجد کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے گی تو پہلے کیوں نہیں بڑھائے گی میرے خیال میں یہاں پر بہت سیکیور ہے اس طرح کی حملے مساجد پہ نہیں ہوتے فری مومنٹ ہے دیشت گردی اکہ دکہ واقعات ہوتے رہتے ہیں تو فول ٹائم تو سیکیورٹی نہیں ہو سکتی لیکن کل جو ہی نیو زی لینڈ میں یہ حملہ ہوا اور سٹوری ڈیویلپ ہوئی کہ فورٹی نائن لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں اور اس میں بڑے پاہ بنے کا لوگ ذہنی ہوئے ہیں تو پورے یورپ اور پورے کنٹینٹ کے اندر آلات جو ہے فوری تو حکومت میں اور جو پولیس تھی وہ عرکت میں آئی کل چونکہ جمعہ کا دن تھا نماز آدھا کی گئی تو اس حوالے سے جنی بھی مساجد تھی اس کے بعد پولیس تھی کل یہ افسوسنا ایک واقعہ پیش آیا ہے جب مسجد کے باہر جو ہے ایک کار کو روکا گیا سفیز فارم تھے اور انہیں عملہ کیا اور کار کی سکرین بھی توڑ دی اور دو افراد کو زخمی بھی کر دیا اسی طرح یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا دنوں کہ جو سیون سیون ہوا تھا جس میں لندن میں جب حملے ہوئے تھے یا نائن الیون ہوا تھا یا دیکھر گزی کا کہیں بھی یورپ کے اندر واقعہ ہوتا ہے اس پر اسلامو فوبیا بھر جاتا مسلمان جو اندر پھرک اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں لیکن اتھار چیز کا روی ہے یا حکومت کا روی ہے یا سیاسر دینوں کا وہ بہت امداردی کا ہوتا ہے یہاں پر پچھلے سال مسجد ایک فرنس بری پارک مسجد لندن کے اس میں ایک شخص نے نمائنیوں پر وین چڑھا دیتی اس کو بھی سزا ہو سکتا ہے تو اس طرح کے واقعات اچھا شراز ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گی کہ لندن میں جس طرح مسجد کے باہر حملے کی کوشش کی گئی کیا اس طرح کی حملوں سے مسلمان خوفزادہ نہیں ہوں گے اور دوسرا کیا مسلمان اور ان کی جو عملہ کے وہ محفوظ رہیں گی نہیں بہت بڑے خطرات ہیں مسلمان اپنے آپ کو انڈر اٹیک سمجھتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ مجائیٹی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ مسلمان جو ہیں وہ کسی قسم کے بہتشتگردی کی حملے کی نہ صرف غمت کرتے ہیں اپنے اوپر یا دوسروں کے اوپر کسی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ عقومت اور اتھارٹیس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور کیونکہ مسلمان تو بہت تھوڑی تعداد میں ہیں پورے یورپ میں مغرب میں اٹلاع جو ہے مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم ہے لیکن میں سیم ٹائم جو ہے وہ اسلام کرسکیانیتی کے بعد یا عیسیت کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہے اور پھر میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا تھا لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود جو نائن علاقہ ہوا تھا اس کے بعد صرف پائیس ہزار مسلمان جو ہیں کفر اور شیف توڑ کر لو مشروع بہ اسلام ہوئے تو اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے دوسرے مذہب میں لوگ چھوڑ کر اس میں جوہاں وہ شامل ہو رہے ہیں لیکن اسے لوگ بھی ہیں جو اسلام کی آئیڈیالوجی سے اسلام کے اس مذریات کے متفق نہیں ہے اور انہیں مسلمانوں کی بڑے پاہ مانے پاہ بکانیا یوروپ اور مغرب میں آمد پسند نہیں ہے تو اس طرح کا جو ہے وہ معاملات ہوتا ہے لیکن ابھی ضرورت اس عمر کیا ہے کہ جو اسلاما فوڈیا ہے یا اسلام سے مطلق جو منفی خبریں میڈیا کے اندر جو اشاہہ ہوتی ہیں یہ چلتی ہیں یہ نشر ہوتی ہیں وہ کم از کم اس کی روک تام ہونی کے لیے اور ہم ہر دردہ ہم بھی اپنے پولیٹیشن سے ہماری ملت آتے ہوتی ہیں کمس سے ہوتی ہیں یہ الیکٹن کا موقع ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں مساجد کا بہت زبردست نظام ہے الیکٹن نے ضرورت اس عمر کی ہے کل میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ ہمیں مساجد میں اپنی سیکیورٹی وہ خود سیکیورٹی گارڈ ٹویٹی فور آواز جو ہے وہ رکھنی کی ضرورت بڑ گئی ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں افورڈ کر سکتے ہیں کہ دو تین سیکیورٹی گارڈ جو آر وقت مسجد کے باہر ہوں جو مسلمانوں کی افاظت کر سکتے ہیں کیونکہ جب نماز آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر جانا ہے یہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر کوئی عملہ آتا بھی ہے تو اس کو کم از کم روک سکتا ہے یا اس سے اس سے کچھ نہ کچھ چوہ ہے وہ مضامت اس کے ساتھ کر سکتا ہے تو اس وجہ سے جو پاکستانیوں کے درے کنٹرول مساجدیں اس میں تو بڑے بڑے اعتباہ ہوتے ہیں آپ پاکستان کی طرح جس طرح ہماری پرائیڈ فوڈ ہے یہ لوٹوں نے یا پانیگام ہے یا تو آپ کو بدہ تین تین لاکھ پانچ پنچ لاکھ مسلمانات ہیں ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اسلام فوڈیا کا ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں اس لندن کے مسجد کے باہر مسلمان نوجوان پر انتہا پسندوں نے حملہ کیا کچھ بزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے آپ کو خبر دیں گے آصف علی زردارے نے بینکنگ کورٹ کا فیستہ سن ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے مقدمہ منتقلی کے احکامات غیر قانونی ہیں درخواست میں واقعہ پہ اختیار کیا گیا ہے کہ مقدمہ منتقلی کا فیصلہ کل ادم کرا دیا جائے گزشتہ روز عدالت نے مقدمہ اسلام آباد منتقلی کی اجازت دی تھی آپ کو بتائیں کہ آصف علی زردارے نے بینکنگ کورٹ کا فیصلہ سن ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے مقدمہ منتقلی کے حکامات غیر قانونی ہیں درخواست میں مواقع پہ اختیار کیا گیا ہے کہ مقدمہ منتقلی کا فیصلہ کل ادم کرا دیا جائے گزشتہ روز عدالت نے مقدمہ اسلام آباد منتقلی کی اجازت دی تھی پیپس پارٹی کے شریک چیرمن اور سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور نے بینکنگ کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے سابق صدر اور فریال تالپور کی جانب سے عدالت میں دو درخواستیں دائر کی گئی ہیں ایک میں انہوں نے بینکنگ کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے درخواستوں میں مواقع پہ اختیار کیا گیا ہے کہ بینکنگ کورٹ کا مقدمہ منتقلی کے حکمات غیر قانونی ہیں عدالت سے صدا ہے کہ مقدمہ منتقلی کا فیصلہ کل ادم کرا دیا جائے جبکہ دوسری درخواست میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے سندھ ہائی کورٹ سے افاظتی زمانت طلب کی ہے ان کا کہنا ہے کہ بیس مارچ کو نیب نے طلب کیا ہے عدالت سے صدا ہے کہ فاظتی زمانت دی جائے پشاور سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ مشال قتل کیس کا فیصلہ ماخر کر دیا گیا ہے کیس میں گرفتار چار ملزمان ای ٹی سی میں پیش ہوئے مشال قتل کیس کا فیصلہ اکیس مارچ کو سنایا جائے گا پشاور کے انصدادے دہشت کر دی عدالت میں مشال خان قتل کیس کی سماعت ہوئے گرفتار چار ملزموں کو عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے مشال خان قتل کیس کا محفوظ فیصلہ بواخر کر دیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ مشال قتل کیس کا فیصلہ اکیس مارچ کو سنایا جائے گا انصدادے دہشت کر دی عدالت نے مشال خان کے والد اور دیکھر چالیس گواہوں کے بائنات ریکارڈ کیے گئے عدالت میں گزشتہ سماعت کے دوران دونوں فریکین کے وقلہ نے دلائل مکمل کیے تھے عدالت نے مشال خان قتل کیس میں وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس کی اعتصاب عدالت میں سماعت ہوئی ہے شہباز شریف عواز حزن فواد آہت چیمہ عدالت میں پیش ہوئے شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ میرے خلاف نیب نے جھوٹ کا پلندہ تیار کیا ہے یہ آپ مقررہ وقت پر عدالت کو بتائے گا یہ کہا گیا جج کی جانب سے جج نے کہا کہ شہباز شریف کی حاضری لگانے اعتصاب عدالت ایڈمنٹ جج کی چھوٹی کے باعث سماعت ستائیس مارچ تک ملتوئی کر دی گئی ہے اعتصاب عدالت میں آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی اعتصاب عدالت کے ایڈمنٹ جج نجم الحسن کی رخصت کے باعث ڈیوٹی جج جباد الحسن نے سماعت کی سابق وصی ریالہ پنجاب شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے فواد حسن فواد اہت چیمہ اور دیگر ملزموں کو جیل سے لاکر عدالت میں پیش کیا گیا دوران سماعت جج اعتصاب عدالت نے استفسار کیا کہ حمزہ شہباز کہاں ہیں وہ ابھی تک کیوں نہیں پہنچے وکیلے صفائی نے کہا کہ حمزہ شہباز راستے میں ہیں کچھ دیر بعد حمزہ شہباز بھی اعتصاب عدالت پہنچ گئے سابق وزیراعہ پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ میری خلاف نیب نے جھوٹ کا پلندہ تیار کیا جج اعتصاب عدالت نے کہا کہ یہ آپ مقررہ وقت پر عدالت کو بتائے گا یہ میرا کیس نہیں ہے عدالت نے کہا کہ ملزموں پر فرط جرم آئندہ سماعت پر آئندہ سماعت پر آئندہ سماعت پر عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا اور شہباز شریف کو حاصل لگا کر جانے کی اجازت دے دی عدالت نے ایڈمنٹ جج کی چھٹی کے باعث سماعت ستائیس مارچ تک ملتوی کر دی ہے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے حکومت بترین غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے نواز شریف کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہتاری حکومت پر ہوگی اعتصاب عدالت نے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر نون لیگ اور قومی اسمبلی میں قائد حس پہ اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف کی صحت خراب ہے نواز شریف کی صحت کے معاملے کو حکومت سنجید کی سن نہیں لے رہی نواز شریف کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار حکومت اور وزیراعظم عمران خان ہوں گے انہوں نے کہا کہ پنچاب حکومت نے وزیراعلا کے لیے کہ اپنی وزارت عالی کے دس سال میں ایک دن بھی تنخواہ نہیں لی تمام اخراجات اپنی جیب سے کرتا تھا نواز شریف کی صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا ایک سال پہلے دل کا آپریشن ہوا نواز شریف تین بار وزیراعظم رہے وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں حکومت کی سنگین غفلت ہے علاج کی سہولت نہیں لے رہی نواز شریف کو سانہے موڈل ٹاؤن میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے محکمہ داخلہ نے جی آئی ٹی کو نواز شریف سے تحقیقات کی اجازت دے دی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف سے جوائنٹ انویسٹیگیشن تحقیقات کرے گی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نواز شریف سے جیل میں بیانات کلم بند کرے گی ٹیم کے سربراہ ایڈی خواچہ نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے اجازت طلب کی تھی سانہے موڈل ٹاؤن میں شہباز شریف اور دیگر لیگی رہنماؤں سمیت نواز شریف نامزد تھے اور ابھی آپ کو خبر دیں گے موڈل ہاؤسنگ انکلیف سکینڈل میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے نیب لاہور نے مرکزی ملزم پرہان چیما سمیت چھے ملزموں کو گریفتار کر لیا ہے ملزم پرہان چیما پر عوام سے خطیر رقم لوٹنے کا الزام ہے نیب لاہور نے ملزم کو پہلے اکتوبر 2017 میں گریفتار کیا ملزم کی باسٹھ کروڑ کی پری بارگین پر احتصاب عدالت سے زمانت ہوئے ملزم کی پہلی گریفتاری غلط بیانی اور دھوکہ دہی پر کی گئی ملزم کے خلاف دو عرب مالیتی کلیمز موصول ہو چکے ہیں یہ کہا گیا نیب لاہور کی جانب سے دیگر گریفتار ملزمان میں چوہان سٹیٹ کے مالک راشد بشید اور ملزم آغا شاہد شامل ہیں نیب لاہور نے کاروائی کرتے ہوئے موڈل ہاؤسنگ انکلیف سکینل کے مرکزی ملزم سمیت چھ ملزموں کو گریفتار کر لیا ہے نیب لاہور نے کہا ہے کہ مرکزی ملزم پر دوکہ دہی کے ذریعے عوام سے خطیر رقم لوٹنے کا الزام ہے ملزم کے خلاب دو عرب روپے مالک کی کلیمز محصول ہو چکے ہیں ملزمان کو جسمانی ریواند کے حصول کے لیے آج احتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے نئی ایوییشن پالیسی 2019 کے مصابیدے پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے سیکیٹری ایوییشن ڈویین شارخ نصرت کو ہدایت کی ہے کہ مصابیدے کو وفاقی کابینہ کی آئندہ اجلاس میں منصوری کے لیے پیش کیا جائے وزیراعظم عمران خان نے یہ ہدایت نئی ایوییشن پالیسی کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تھی وزیراعظم کو سیکیٹری ایوییشن نے نئی ایوییشن پالیسی پر تفصیلی بریفنگ دی اور مصابیدے کے اس کے نمائع نکات پر روشنی ڈالی اس موقع پر وفاقی وزیر حوابازی محمد میاں سومرو ایوییشن ڈویجن اور پاکستان سیول ایوییشن آثارٹی کے آلہ افسران بھی شرک تھے ترجمان پاکستان سیول ایوییشن آثارٹی کے مطابق سیکیٹری ایوییشن شارخ نصرت نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ وزیراعظم عمران خان نے نظریہ اور ہدایات کے مطابق موجودہ پالیسی کے جائزے سی اے چارجز کو معقول کرنے اور مجموع طور پر ایوییشن کے شعبے کو سہورت دینے کیلئے نئی پالیسی بنائی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ ملکی ہوابازی کے شعبے کی پالیسی سازی کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ نئی ایوییشن پالیسی کی تیاری میں تمام متعلق قائداروں کو ہر مرحل میں شامل رکھا گیا اور ان کی قیمتی تجاویز کو وقتن فوقتن مسابدے میں شامل کیا جا رہا انہوں نے کہا کہ طبیل مشاورتی اجلاسوں کے نتیجے میں پالیسی کا مسابدہ ہر پہلو سے ایک متفقہ دستاویس بن چکا ہے وسیریالہ پنجاب کا سبزہ زار میں اقواہ کی بعد سات سالہ بچے کے قتل کے واقعے کا نوٹس وسیریالہ کا مقتول بچے کے ربائی کے ان کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی وسیریالہ نے واقع سے متعلق سی سی پیو سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے گریسار ملزم کے خلاف قانون کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے یہ ہدایت کی گئی ہے وسیریالہ پنجاب کی جانب سے انہوں نے کہا کہ لواحقین کو ہر قیمت پر انصاف دیں گے وسیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کا کراچی کی سکولوں اور کالیجز کا دورہ سبائی وسیر سردار علی شاہ کا سادسہ کی غیر حاصلی پر برہمی کا اظہار انہوں نے کہا کہ پڑھانے والا استاد وہ ہے جس کو ہر بچے کا نام زبانی یاد ہو انہوں نے کہا کہ سکول کا ایک ٹیچر ڈائریکٹر سیکنڈری کے آفس میں ڈیوٹی کرتا ہے مالی بھی مقرر ہے تو پھر کالیج کے پھول کیوں مر جائے ہوئے ہیں یہ سوال کیا گیا سردار شاہ کی جانب سے کتنے پریکٹیکلز کروائے ہیں سردار شاہ کے ساتھ ساتھ سے پوچھ گچ پریکٹیکل لیپ میں سائنسی آلات نہ ہونے پر برہمی کا اصہ یاورہ آپ کو براہ راست کراچی لیے چلیں گے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ تیس تاریخ کو جنا ایکسپریس ہم نے سات ہزار روپے پہ چلائی ہے اور سرسید جو ہے وہ ٹاپ پرارٹی پہ آٹھ اور دس ہزار کے درمیان چلائیں گے تاکہ ریلوے کو خسارے سے باہر نکالا جا سکے اور یہ جنا ایکسپریس تیس تاریخ کو تین بجے یہاں سے روانہ ہوگی اور میری خواہش ہے کہ ہم نے سارے ٹریک کو نیا کرنے کے ٹنڈر لگائے ہیں سب سے بڑا ٹنڈر جو ہوگا وہ ایمل ون کے اس میں اگر ایک چینی کام کرے گا اگر چین کو ملتا ہے تو نو پاکستانی کام کریں گے اور میری خواہش ہے کہ ایک لاکھ مزدوروں کو ٹریک بچھانے کے لیے کیونکہ اگر ہمارے پاس تجربہ ہوگا تو کل یہ کام آئے گا اور یہ نو چینیز ایک چینیز اور نو پاکستانی مزدوروں کا فارمولہ ہم رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے مزدور بھی سیکھ سکیں اور یہ ریلوے جو ہے ترقی کرنے جا رہا ہے کوئٹہ سے تفتان کی طرف اور کوئٹہ سے گوادر کی طرف انشاءاللہ اور پشاور سے کراچی تک اور کراچی سے پشاور تک سترہ سو کلومیٹر کا ڈبل ٹریک ایک سو ساٹھ کی سپیڈ میں نیا ڈالنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وزیر آزم ستائیس مئی کو اپریل کو ستائیس اپریل کو عمران خان صاحب جب چین جائیں گے تو میری خواہش ہے کہ ہم ایم ایل ون جسے کہتے ہیں سترہ سو کلومیٹر اس کے دسخت کرانے میں کامیاب کرنے میں دونوں حکومتوں کے درمیان کامیاب ہو جائیں اس کو ہم چھوٹے فیسز میں کر رہے ہیں ملک کے خزانے پہ بڑا بوجھ ہے ان چوروں اور ڈاکووں اور لٹیروں نے اس طرح لوٹا کہ آج اس کی سزا گیس کے بلوں میں اور بجلی کے بلوں میں غریبوں کو مل رہی ہے خود یہ مزے کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ریلوے کے مزدوروں کے لئے ہاؤسنگ کی سہلتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس بہت جگہ ہے ہم ایسے پروگرام بھی رکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیڑھ لاک پنچن والے لوگ ہیں بہت بڑا ایک بہت بڑا فیننشل ہمیں تنخواہ دینی پڑتی ہے اور ایک لاک مزدور ہیں ہماری ایسی کوشش میں ہے کہ ایسا پروگرام دیں کہ ریلوے کے خزانے پہ کم بوجھ بنے اور ریلوے کا مزدور جب اپنے گھر جائے تو اس کی چھت اپنی ہو اس کو ہم قسطوں میں دیں اس کی پنشن سے کٹیں ہم ایسے پروگراموں پہ کام کر رہے ہیں کہ ایک ہمارے پہ پنشن کا بوش کم ہو اور ایک غریب کی چھت ہو اپنی اور اس کے بچے کو روزگار کے لیے بھی ہماری پوری کوشش ہے وسائل بہت کم ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ آج وہ چور اور ڈاکو اور لٹیرے وہ ڈاکو جو زمانتے کراتے پھر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا غریب تین آزار روپے پہ کس طرح لوٹیاں ڈال رہے ہیں انہوں نے تین تین عرب روپے آپ فلودے والے کے ذریعے باہر بھیجائے تین آزار روپے پہ سات دن کی روٹی نہیں گزرتی غریب کی اس پہ وہ خوش ہے اور جنہوں نے فلودے والے کے نام پہ دیں بھلے والے کے نام پہ کچوری والوں کے نام پہ کبرستانوں کو معاف نہیں کیا آپ اندازہ لگائیں مردوں کے نام پہ ارمہ روپے انہوں نے باہر منتقل کیا کوشش ہے کہ آئندہ بجٹ میں ریلوے ملازمین کا ایک ایک کراچی میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کوشش ہے کہ اگلے بجٹ میں ریلوے کے ہر ملازم کا ایک گریڈ بڑھایا جائے انہوں نے کہا کہ ریلوے کے تمام ٹریک بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید نے وزیرعظم کی جانب سے مزدوروں کے لیے تین تین ہزار روپے کا اعلان بھی کیا انہوں نے کہا کہ ریلوے کو خسارے سے نکال کر دکھائیں گے تیس مارچ سے جنہ ایکسپریس کراچی سے ربانہ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ریلوے میں دس ہزار آسامیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور بھی آپ کو خبر دیں گے پنجاب اسمبلی میں نیوزیلینڈ میں دہشتگرد حملے کے خلاف مزمتی کرادات جمع کرا دی گئی ہے کرادات مسلم ریگ نون کی رکن اسمہ زاہد بخاری کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے ایبان نیوزیلینڈ میں مساجد پر دہشتگردی حملے کی مزمت کرتا ہے یہ کہا گیا ہے مطن میں جبکہ دہشتگردی کے واقعے میں پچاس مسلمان شہید اور انچاس زخمی ہوئے صفاق قاتلوں نے انتہائی درنگی سے نمازیوں کو شہید کیا یہ کہا گیا مطن میں نسل پرستی اور اسلام فوبیا مغرب میں تیزی سے سرائیت کر رہا ہے مغربی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف زہری قاتل بن چکی ہیں امریکہ اور مغربی ملکوں میں مساجد اور مسلمانوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے اب آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے حفاظتی زمانت کیلئے عدالت سے رجوع کر ریا ہے فریال تالپور اور آصف علی زرداری نے بینکنگ کورٹ کے فیصلے کو بھی عدالت میں چیلنج کر دیا ہے آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے فاروق ایچنائی کے توسط سے درخواست دائر کر دی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ سبریم کورٹ نے کیس اسلام آباد منتقلی کے احکامات نہیں دیئے کیس اسلام آباد منتقل نہیں کیا جا سکتا یہ کیس نیب کے دائرے اختیار میں نہیں آتا ایف آئی آر میں بھی کئی ظاہر نہیں ہوتا کہ نیب اس معاملے کو دیکھے کیا گیا ہے کہ اس سندھ سے کسی اور صوبے میں منتقل کرنا غیر قانونی ہے آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے افاظتی زمانت کیلئے عدالت سے رجوع کر لیا ہے فریال تالپور اور آصف علی زرداری نے بینکنگ کورٹ کے فیصلے کو بھی عدالت میں چالنج کر دیا ہے آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے فاروق ایچنائی کے توسط سے درخواست بھی دائر کر دی ہے سپریم کورٹ نے کیس اسلام آباد منتقلی کے احکامات نہیں دیے ہیں یہ کیس اسلام آباد منتقل نہیں کیا جا سکتا یہ کیس نیب کے دارے اختیار میں نہیں آتا درخواست میں کہا کیا ہے کہ کیس سندھ سے کسی اور صوبے میں منتقل کرنا غیر قانونی ہے آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے فاظتی زمانت کیلئے عدالت سے رجوع کر لیا ہے فریال تالپور اور آصف علی زرداری نے بینکنگ کورٹ کے فیصلے کو بھی عدالت میں چالنج کر دیا ہے آصف علی زرداری فریال تالپور نے فاروق ایشنائی کے توسط سے درخواست بھی دائر کر دی ہے آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے فاظتی زمانت کیلئے عدالت سے رجوع کر لیا ہے فریال تالپور اور آصف علی زرداری نے بینکنگ کورٹ کے فیصلے کو بھی عدالت میں چالنج کر دیا ہے آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے فاروق ایشنائی کے توسط سے درخواست دائر کر دی ہے اور اب خبر شامل کریں گے بلوچستان سے جہاں پر مختلف علاقوں میں زلزلے کی جھٹکی محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کی شدت پانچ ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کا مرکز سبی کے شمال مغرب میں تینتالیس کلومیٹر دور تھا زلزلہ سوالہ کلومیٹر زیر زمین محسوس کیا گیا سبی اور نصیر آباد میں لوگ گھروں اور دکانوں سے باہر نکل آئے پلوچستان کے ادارالحکومت کوئٹا سمیت دس شہروں میں زلزلے کی جھٹکی محسوس کیے گئے زلزلے کی جھٹکی دیرہ مراد جمالی، مستون، مچھ، بولان اور سبی میں محسوس کیے گئے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر شدت پانچ ریکارڈ کی گئے جبکہ زلزلے کا مرکز کوئٹا سے اٹھتر کلومیٹر شمال مغرب تھا زلزلے کی جھٹکی محسوس ہونے پر لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا اور کلمہ تیبہ کا ویٹ کرتے ہوئے گروں سے باہر نکل آئے اور ابھی آپ کو خبر دیں گے پی آئیے کے پروکیورمنٹ انٹرال جسکر رپارٹمنٹ میں بھی ثابت کیا مالی سال 2015-16 اور 2016-17 میں مجاہد برادرز کو کیٹرنگ کا ٹھیکا دیا گیا سالوں میں 18 کروڑ 79 لاکھ روپے سٹاف کے کھانے کا بل بنا یہ کہا گیا آڈٹ رپورٹ میں پی آئیے حکام نے دو کروڑ 52 لاکھ روپے مالیت کا سیل ٹیکس نہیں کاٹا یہ کہا گیا آڈٹ رپورٹ میں قوانین کے مطابق کانٹریکٹ سے 13 فیصد سیل ٹیکس کاٹا جاتا ہے حکام نے کانٹریکٹر کو فائدہ پہنچا کر ملکی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا دیا اکتوبر 2017 میں انتظامیوں کو معاملے سے آگاہ کیا گیا یہ کہا گیا آڈٹ رپورٹ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پی آئیے کے پروکیورمنٹ انٹ 2016 اور 2016 سطرہ میں مجاہد برادرز کو کیٹرنگ کا ٹھیکہ دیا گیا دو سالوں میں 18 کروڑ 69 لاکھ روپے سٹاف کے کھانے کا بل بنا یہ کہا گیا آڈٹ رپورٹ میں پی آئیے حکام نے دو کروڑ 52 لاکھ روپے مالیت کا سیل ٹیکس نہیں کاٹا آڈٹ رپورٹ کے مطابق قوانین کے مطابق کانٹریکٹ سے 13 فیصد سیل ٹیکس کاٹا جاتا ہے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس گلزار احمد نے کمر مشانی میں محمد اسٹم خان شادی خیل سے ان کے بھتیجے کی وفات پر تازیت کی سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس گلزار احمد کمر مشانی پہنچے جہاں انہوں نے محمد اسٹم خان شادی خیل سے ان کے بھتیجے کی وفات پر تازیت کی جیسٹس گلزار احمد نے مرہوم کے احسال و ثواب کے لیے خصوصی دعا کی سیشن جج میں عوالی اور ایڈیشنل سیشن جج عیسیٰ خیل بھی جیسٹس گلزار احمد کی ہمراہ تھے خرچ عوام کے مزے سیڈی اے ملازمین کے سیڈی اے کان نیجی سکولوں میں ملازمین کے بچوں کا کوٹہ مقرر کرنے کا فیصلہ سیڈی اے ملازمین کے بچے پچاس فیصد ریایت داروں کی فہرش سیکیٹری سیڈی اے بورٹ کی جانب سے طلب کی گئی ہے جن سکولوں کے ساتھ سیڈی اے کا معاہدہ ہوا ان کی فہرش دی جائے یہ کہا گیا ہے مراسلے میں معاہدے کے تحت تعلیمی داروں میں سیڈی اے ملازمین کا پانچ فیصد کوٹہ مقرر کر دیا گیا نیجی سکول سیڈی اے ملازمین کے بچوں کا کوٹہ رکھنے کے پابند ہوں گے سیڈی اے ملازمین کے بچوں کو داخلے میں پچاس فیصد ریایت بھی دی جاتی ہے یہ کہا گیا ہے مراسلے میں اور بجلی سارفین کے لیے بری خبر ہے بجلی کی قیمت میں ایک روپے تیز پیسے فی یورٹی زافر کا امکان ہے نیپرا انتیس مارچ کو سمات کے بعد فیصلہ کرے گا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق درخواست فروری کو فیور پائس ایڈجنسمنٹ کی مد میں کی گئی ہے سی پی پی اے کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ فروری میں کل چھ ارب اٹھ سٹھ کروڑ یونٹ بجلی پیدا کی گئی اور اس پر لاغت پتیس ارب ایک سٹھ کروڑ رہی درخواست میں بتایا گیا ہے کہ فروری میں کوئلے پر سترہ اشارہ چالیس فیصد فارنس آئل پر ایک اشارہ اٹھ سٹھ فیصد گیس سے تئیس اشارہ پچاسی فیصد اور درامدی الینجی سے سونہ اشارہ نواسی فیصد بجلی پیدا کی گئی پرسلی کی پیداوار پر فی جرٹ اوست لاغت پانچ روپے بیس پیسے رہی نیپرا کا کہنا ہے کہ سینڈرل پاور پرشیزنگ ایجنسی کی درخواست پر انتیس مارچ کو سمات ہوگی افسوسنا خبر دیں گے آپ کو صوبہ پنجاب کے شہر چینیورٹ میں صفاق شوہر نے بیوی اور تین بچوں کو قتل کر کے اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں واقعہ گھرلو ناچاکی کی وجہ سے پیش آیا مسید تحقیقات کر رہے ہیں ضروری کاربائی کے بعد لاشوں کو پوسٹ مارٹم کیلئے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق افسوسناک واقعے میں جانبھا کونے والوں میں جاس کی بیوی دو بیچیاں اور بیٹا شامل ہے پاک فوج اور کشمیری مسلمانوں سے زاری اکچیتی کے لیے سخی عبدالوحاب شاہ جرانی ٹرسٹ کے زیر اعتمام حیدراباد میں علماء مشاہخ اور استحقام پاکستان کانفرنس مراکر کی گئے جس میں علماء اکرام نے نیوزیرین میں مساجد پر حملے اور نمازیوں کو شہید کرنے کی بھی مسامت کی عاشق حسین کی یہ ریپورٹ دیکھے پاک فوج اور کشمیری مسلمانوں سے زاری اکچیتی کے لیے حیدراباد میں علماء مشاہخ اور استحقام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر درگاہ سخی عبدالوحاب شاہ جلانی رحمت اللہ لے ٹرسٹ کے چیئرمن علاج گلچنلائی کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک سے بھی علماء اکرام نے شرکت کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہمارے ملک پر جبرن حملے نہ صرف کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہے بلکہ پاکستان پر جو بار بار حملے کر کے ہمیں دوانا چاہتا ہے تو ہمارے پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے کانفرنس میں سننی تحریک کے رہنما عابد قادری نے کہا کہ ہم پورامن قوم ہیں اگر بھارت نے کوئی بھی جاریت کی تو علماء اکرام بھی پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور اب شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کی دو مساجد پر اس وقت حملہ کیا گیا جب مسلمان جمعت المبارک کی نماز ادا کر رہے تھے پوری عالمی دنیا کے لیڈرین نے اس بزدلانہ حملے کی مضمت کی ہے اس حملے کے بعد برطانیہ اور یورپ پین پولیس آتھارٹیز اور مقامی مساجد کی کمیٹیوں کے درمیان کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے رابطے چاہ رہے ہیں مسئل تفصیلات جانتے ہیں سیدان زہور احمد دمائندہ روز نیوز لوٹن برطانیہ کی اس ریپورٹ میں نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کی دو مساجد پر اس وقت حملہ کیا گیا جب مسلمان جمعت المبارک کی نماز ادا کر رہے تھے پوری عالمی دنیا کے لیڈرین نے اس بزدلانہ حملے کی مضمت کی ہے اس حملے کے بعد برطانیہ اور یورپ میں پولیس کو مساجد کی سیکیورٹی پر معمول کر دیا گیا ہے پولیس اتھارٹیز اور مقامی مساجد کی کمیٹیوں کے درمیان کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے رابطے جاری ہیں پولیس اور سیاستدانوں نے مسلمانوں پر دہشتگردی کے حملے کے بعد مسلمانوں سے امدردی کا اظہار کیا تشکری کہسی میں اس کی بھی رہی تعدیل کے لیے رہے جنہا ہے ordersی کے لئے کم اس کے دخون میں چوتی کے لیے Timothy پولیس اور مصدوں نے اس کی تعدیلہ کے لئے یہggiہ کی مدلیٹی ہے اپنا پر پور کردار ادا کریں مساجد کے تحفظ کے حالات ہمارے سے ہمارے جو لوکل ایم پیس ہیں ہمارے جو لوکل کونسلز ہیں لوکل جو اتھارٹیس ہیں پولیس ہیں اس سے رابطہ کرنا چاہیے اور انہیں اس بات سے اگاہ کرنا چاہیے کہ ہماری مساجد اور ہماری جو عوام ہے مساجد میں جو آنے والی پبلک ہے اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے ہمیں دنیا کو یہ باور کرنا چاہیے کہ ہم پور امن لوگ ہیں اور انہوں کو ہم فساد چاہتے ہیں اور انہوں فساد کے ہم مہامی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیوزیلینڈ مساجد میں شہید انہ والوں کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے سرداز زخور احمد روز نیوز لیوٹن برطانیہ اس کے ساتھ نیوز ٹوڈیو سے پھل وقت لیتا ہی مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائد روزTV.com اور دیکھتے رہے روز نیوز